موسیقی یہ بات ہماری روز مرہ زندگی کے مشاہدے میں آتی ہے کہ اگر برف لے کر اسے پلیٹ میں رکھیں تو وہ عام ٹیمپریچر پر پگل کر پانی بن جاتا ہے اور اگر اسی پانی کو گرم کیا جائے تو پہلے یہ کھولے گا اور اس کے بعد بخارات میں تبدیل ہو جائے گا گویا صرف گرم کرنے سے مادہ کی ایک حالت دوسری میں اور دوسری تیسری میں تبدیل ہو گئی مزید یہ کہ ان کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت بھی مختلف ہے عزیز طالبہ ہمارا آج کا پروگرم حرارت اور درجہ حرارت یعنی ہیٹ اور ٹیمپریچر سے مطالق ہے ایک بیکر میں پانی ڈال کر اسے چولے پر رکھیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی گرم ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ پانی اتنا گرم ہو جائے گا کہ اسے چھونا بھی مشکل ہوگا پانی کیوں گرم ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ سے کوئی شے پانی میں منتقل ہو جاتی ہے جو اسے گرم کر دیتی ہے اس شے کو ہم حرارت کہتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال لیجئے اگر آپ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑیں تو کچھ ہی دیر میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں جتنی زیادہ دیر تک ہاتھ رگڑے جائیں گے اتنی ہی زیادہ حرارت پیدا ہوگی یا ہاتھوں کو زیادہ گرمی کا احساس ہوگا در حقیقت ہاتھوں کے رگڑنے میں کچھ توانائی صرف ہوتی ہے اور یہ توانائی حرارت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے گویا حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے عزیز طلبہ آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام مادی اشیاء مولیکیولوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور یہ مولیکیول ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں تھوس اشیاء مثال کے طور پر برف دھات کا یہ گولہ تھوس اشیاء میں مولیکیولز صرف اپنی جگہ پر ہی حرکت کرتے ہیں اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حرکت ارتیاشی حرکت ہوتی ہے یعنی وہ وائیبریٹ کرتے ہیں جبکہ مایات مثال کے طور پر پانی مایات اور گیسوں کے مولیکیولز ایک جگہ سے دوسری جگہ بے قائدگی سے حرکت کرتے ہیں جب تھوس اشیاء کو گرم کیا جاتا ہے تو ان کے مولیکیولوں میں تیزی کے ساتھ ارتیاش پیدا ہوتا ہے جس کے باعث ان کی حرکی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح مایات اور گیسوں کو گرم کرنے پر ان کے مولیکیولز کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور حرکی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا حرارت پیدا ہونے کی بنیادی وجہ مولیکیولوں کی حرکی توانائی ہے جو کہ حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے طبیعات یعنی فیزکس میں حرارت کی تعریف یوں ہے حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جس کا تعلق مولیکیولوں کی حرکت سے ہے یا کسی بھی جسم میں موجود حرارت کی مقدار اس کے مولیکیولوں کی مچموعی حرکی توانائی کے برابر ہوتی ہے عزیز طلبہ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ توانائی کی دوسری اقسام کو بھی حرارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر بچھلی کے ہیٹر میں برکی توانائی استعمال ہو رہی ہے اور بچھلی کا ہیٹر جو توانائی بچھلی کی صورت میں استعمال کر رہا ہے اسے اپنے ارد گرد حرارت کی صورت میں پھیلا رہا ہے ہیٹر جتنی زیادہ برکی توانائی استعمال کرے گا اتنی ہی زیادہ حرارت پیدا ہو گی اسی طرح جو مثال آپ کو ہاتھوں کے رگڑنے کی بتائی گئی تھی اس میں ہاتھوں کے رگڑنے میں مکینیکل انرجی یا مکانی توانائی صرف ہوتی ہے جو کہ حرارت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ہاتھوں کو گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ صرف برکی توانائی اور مکانی توانائی کو حرارتی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکہ توانائی کی دوسری اقسام بھی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو سکتی ہے آئیے اس کے لئے ایک تجربہ کرتے ہیں اس تجربے کے لئے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی بیکر بیکر تھرمومیٹر پیڈل ویل پولی اور وزن ایک بیکر میں تھوڑا سا پانی لیں جس کا ماس اور درجہ حرارت آپ معلوم کر چکے ہیں یہ وزن جو پولی کے سرے سے لٹک رہا ہے ہم نیچے کی طرف کھینچتے ہیں اور پیڈل ویل گھومنا شروع کر دیتا ہے یہ وزن کچھ فاصلہ تیہ کرتا ہے جس کو ہم ایچ کا نام دیتے ہیں گویا ہم نے وزن پہ کچھ کام کیا اب ہم پانی کا درجہ حرارت دیکھتے ہیں تو یہ بڑھ جاتا ہے پانی کا درجہ حرارت کیوں کر بلند ہوا جبکہ بظاہر تو آپ نے اسے کسی برنر پہ نہیں رکھا در حقیقت جب ہم وزن کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں تو وزن پہ کچھ کام ہوتا ہے یہ کام مخفی توانائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بلاخر یہ مخفی توانائی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے گویا توانائی کی کسی بھی قسم کو حرارتی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے عزیز طلبہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مخفی توانائی کی وجہ سے پانی میں حرارت پیدا ہوئی اور پانی گرم ہو گیا یعنی پانی کا درجہ حرارت یا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا گویا کسی جسم کو گرم کرنے سے اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے اور تھنڈا کرنے سے درجہ حرارت گھڑتا چلا جائے گا ایک گرم جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور ایک تھنڈے جسم کا کم اب یہ دیکھتے ہیں کہ حرارت اور درجہ حرارت یعنی ہیٹ اور ٹیمپریچر میں کیا فرق ہے اس کے لئے ایک تجربہ کرتے ہیں دو مختلف سائز کے بی کر لیں اور دونوں میں پانی ڈال کے انہیں گرم کریں کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بی کر والا پانی بڑے بی کر والے پانی کے نسبت زیادہ گرم ہے یعنی چھوٹے بی کر والے پانی کا درجہ حرارت بڑے بی کر والے پانی کے درجہ حرارت سے زیادہ ہے جبکہ دونوں کو گرم کرنے کا دورانیا ایک جتنا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بی کر والے پانی کا درجہ حرارت چھوٹے بی کر والے پانی کے درجہ حرارت کے برابر کرنے کے لئے ہمیں بڑے بی کر کو حرارت کی زیادہ مقتار پہنچانی پڑے گی آپ نے بڑے بی کر کو حرارت کی زیادہ مقتار پہنچائی اور دونوں کا درجہ حرارت ایک برابر ہو گیا اب آپ برف کی کچھ مقدار لے کے بڑے بیکر والے پانی میں بھی ڈالیں اور چھوٹے بیکر میں بھی بڑے بیکر والا پانی برف کی زیادہ مقدار کو پگلا دے گا نسبت چھوٹے بیکر والے پانی کے ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بڑے بیکر والے پانی کو حرارت کی زیادہ مقدار پہنچائی گئی تھی نسبت چھوٹے بیکر کے گویا اس سے یہ نتیجہ اخص ہوا کہ ایک ہی درجہ حرارت پہ بڑے بیکر والے پانی میں چھوٹے بیکر والے پانی کے نسبت حرارت کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اس لیے وہ برف کی زیادہ مقدار کو پگلا سکتا ہے درجہ حرارت کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں ایک بیکر میں تھوڑا پانی لے اور اس پانی کا درجہ حرارت نوٹ کر لیتے ہیں یہ درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹیگریٹ ہے اب دھات کے اس گولے کو اچھی طرح سے گرم کرتے ہیں اور دھات کا یہ گرم گولہ تھنڈے بیکر والے تھنڈے پانی والے بیکر میں ڈالتے ہیں اب درجہ حرارت دوبارہ نوٹ کرتے ہیں درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹیگریٹ ہو گیا ہے اب اگر اس دھات کے گرم گولے کو چھونا چاہیں تو ہم اسے چھو بھی سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا در حقیقت دھات کے گرم گولے کا درجہ حرارت تھنڈے پانی کے درجہ حرارت سے زیادہ تھا جب دونوں کو اکٹھا رکھا گیا تو حرارت گرم گولے سے تھنڈے پانی میں منتقل ہوئی اور حرارت کی اس منتقلی کی وجہ دونوں اجسام کے درجہ حرارت میں فرق ہے گویا ہم نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ حرارت زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے کم درجہ حرارت والے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور اگر دونوں اجسام کا درجہ حرارت ایک برابر ہو تو انہیں اکٹھا رکھنے پر حرارت کی کوئی منتقلی نہیں ہوتی طبیعت یعنی فزقس میں درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کی تعریف یوں ہے کہ درجہ حرارت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی جسم کتنا گرم یا تھنڈا ہے اور اسی سے ہمیں حرارت کی منتقلی کا بھی اندازہ ہوتا ہے درجہ حرارت کسی جسم کے مولیکیولوں کی آست ہرکی توانائی کے برابر ہوتا ہے عزیز طلبہ آپ نے یہ دیکھا کہ کسی جسم کو گرم کرنے سے اس کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے گرم کرنے سے نہ صرف ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے بلکہ اکثر اجسام گرم کرنے پر پھیلتے ہیں اور تھنڈا کرنے پر سکڑتے ہیں حرارت سے اجسام کے پھیلاؤ کو مولیکیولی نظریہ کی مدد سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جب ہم کسی جسم کو گرم کرتے ہیں تو اس کے مولیکیولوں کی ہرکی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب تھوس اشیاء کو گرم کیا جاتا ہے تو ان کے مولیکیولوں میں تیزی کے ساتھ ارتیاش پیدا ہوتا ہے یا ان کے ارتیاش کا ہیتہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے مولیکیولوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور تھوس اجسام گرم کرنے پر پھیلتے ہیں یا وہ زیادہ جگہ گھیرتے ہیں تھوس اشیاء کے پھیلاؤ کی کئی مثالیں روز میرا زندگی میں ملتی ہیں مثلا ریل گاڑی کی پٹڑیاں بچھاتے وقت ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ موسمِ گرمہ میں حرارت سے پٹڑیوں کے پھیلاؤ کے لیے گنجائش موجود ہو اگر پٹڑیوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑا جائے تو ان کے ٹیڑا ہونے کا امکان ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی بوتل کا ڈھکنا اس کے مو میں پھنس جائے تو بوتل کی مو کو باہر سے گرم کرنے پر ڈھکنا آسانی سے باہر نکل آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرم کرنے پر بوتل کا مو پھیل جاتا ہے اور اس طرح ڈھکنا ڈھیلا ہو کر باہر نکل آتا ہے پول بناتے ہوئے لوہے کی شیطیروں کو ایک طرف کس دیا جاتا ہے جبکہ ان کے دوسرے سرے ستونوں پر رکھ کر کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ گرمیوں میں باہر آسانی ایک طرف پھیل سکے اگر شیطیروں کو دونوں طرف سے کس دیا جائے تو وہ گرمی سے پھیلنے پر ٹیڑے ہو سکتے ہیں اور اس طرح پول کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو سکتا ہے جب ٹھوس اجسام کو گرم کیا جاتا ہے تو ان کی لمبائی ستہ کے رکبے اور ہجم میں اضافہ ہوتا ہے کسی جسم کی لمبائی میں اضافے کو طولی پھیلاؤ کہتے ہیں اسی طرح کسی جسم کی ستہ کے رکبے میں اضافے کو ستہی پھیلاؤ اور ہجم میں اضافے کو ہجمی پھیلاؤ کہتے ہیں عزیز طلبہ آئیے ٹھوس اجسام میں پھیلاؤ کو سمجھتے ہیں دھات کی ایک سلاخلے اس کی ابتدائی لمبائی پانچ سنٹی میٹر ہے اس سلاخ کو ہم اس گیپ میں فٹ کرتے ہیں اس گیپ کی لمبائی بھی پانچ سنٹی میٹر ہے یہ سلاخ بہ آسانی فٹ ہو رہی ہے اب اسی سلاخ کو ہم گرم کرتے ہیں گرم گرم کرنے کے بعد اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں اسی گیپ میں گرم کرنے سے اس کی لمبائی میں اضافہ ہو گیا اس لیے یہ اس گیپ میں فٹ نہیں ہو رہی ہے اسی چیز کو ہم ماتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں بوٹ پہ دھار کی ایک سلاخ لیں جس کی ابتدائی لمبائی L1 اور ابتدائی ٹیمپریچر T1 ہے اس سلاخ کو اب آپ گرم کریں ٹیمپریچر T1 سے T2 ہو جائے گا اور لیند L1 سے L2 یعنی سلاخ کی لمبائی میں اضافہ ہو جائے گا L2 مائنس L1 لمبائی میں کل اضافہ ہے اور T2 مائنس T1 درجہ حرارت میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے یہ بات مختلف تجربات سے سامنے آتی ہے کہ لمبائی میں اضافہ ڈیلٹا L ابتدائی لمبائی L1 کے ڈائریکلی پرپورشنل یعنی راست متناسب ہے اور درجہ حرارت میں اضافہ یعنی ڈیلٹا T کے ڈائریکلی پرپورشنل کی اضافہ کونسٹنٹ آف پرپورشنالٹی ہے یعنی تناسب کا جزوے مستقل ایل فا کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے ایل فا اس ایکوال ٹو ڈیلٹا ایل اوور ایل وان ڈیلٹا تی اگر لمبائی کی اکائی سنٹی میٹر اور درجہ حرارت کی اکائی ڈگری سنٹیگریٹ استعمال کی جائے تو ایل فا کی اکائی وان ڈگری سنٹیگریٹ بنتی ہے اسی طرح اگر آپ لمبائی کی اکائی میٹر اور درجہ حرارت کی اکائی ڈگری سنٹیگریٹ استعمال کریں تو بھی ایل فا کی اکائی وان ڈگری سنٹیگریٹ بنے گی اس ایکویشن میں ایل فا کانسٹنٹ آف پرپورشنالٹی یعنی تناسب کا جزوے مستقل ہے اس کو کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن یعنی طولی پھیلاؤ کی شرع کہا جاتا ہے اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کسی سلاغ کی طولی پھیلاؤ کی شرع اس کے ٹیمپریچر میں ایک درجہ اضافے پر اس کی اکائی لمبائی میں اضافہ ہے اب اگر ہم دو مختلف سلاخیں لیں مثال کے طور پر ایک کوپر کی اور دوسری سلور کی ان دونوں کی ابتدائی لمبائی برابر ہے اور ان کا ابتدائی درجہ حرارت بھی برابر رکھتے ہوئے اگر ہم ان دونوں کو باری باری گرم کریں درجہ حرارت میں اضافہ ایک جتنا ہوگا مگر لمبائی میں اضافہ مختلف ہوگا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الفا کی قیمت مختلف اجسام کے لیے مختلف ہوتی ہے عزیز طلبہ یہ تو تھا تھوس اجسام میں طولی پھیلاؤ آئیے اب خجمی پھیلاؤ کو سمجھتے ہیں کہ تھوس اجسام کے خجم میں کیسے اضافہ ہوتا ہے اور خجم میں اضافے کی وجہ سے ان میں کیا تبدیلی آتی ہے دھات کا یہ ایک گولہ لیتے ہیں اس گولے کو اس رنگ میں سے گزارتے ہیں یہ گولہ بہ آسانی گزر گیا اب اسی گولے کو گرم کرتے ہیں دھات کے اس گولے کو گرم کرنے کے بعد دوبارہ گزارتے ہیں تو یہ رنگ میں سے نہیں گزر سکتا اس کی وجہ کیا ہے دھات کے گولے کو گرم کرنے سے پہلے دھات کے گولے کا سائز رنگ کے سائز کے برابر تھا جس کی وجہ سے وہ بہ آسانی گزر گیا گرم کرنے کی وجہ سے اس کا سائز بڑا ہو گیا اور اس کا رنگ سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا اس کے سائز میں اضافہ اس کے خجم میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے یہ تھی ٹھوس اجسام میں خجمی پھیلاؤ کی ایک مثال عزیز طلبہ آئیے اہم نوقات کو ایک دفعہ پھر دھورا لیتے ہیں حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جس کا تعلق مولیکیولوں کی حرکت سے ہے یا کسی بھی جسم میں موجود حرارت کی مقدار اس کے مولیکیولوں کی مجموعی حرکی توانائی کے برابر ہوتی ہے حرارت زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے کم درجہ حرارت والے جسم میں منتقل ہوتی ہے درجہ حرارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی جسم کس قدر گرم یا تھنڈا ہے اور اسی سے حرارت کی منتقلی کی سمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کسی جسم کا درجہ حرارت اس کے مولیکیولوں کی آست حرکی توانائی کے برابر ہوتا ہے کسی جسم کی لمبائی میں اضافے کو طولی پھیلاؤ کہتے ہیں عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جو کہ حرارت اور درجہ حرارت سے متعلق تھا ختم ہوا چاہتا ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی